امام ترمیذی امام حاکم رحمہم اللہ نے اپنی کتابوں میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک حدیث نقل کی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام انی اعلیمک کلمات روایات میں الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ابن عباس رضی اللہ عنہم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے بچے میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں کچھ باتیں بتاتا ہوں پھر نبی کریم علیہ السلام نے کچھ مفید اور اچھی باتیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کو سناتے ہوئے کہا احفظ اللہ یحفظ کا احفظ اللہ تجدہ تجاہک کہ تم اللہ کو یاد رکھو اللہ تم کو یاد رکھے گا تم اللہ کو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو تم اپنے سامنے اپنے ساتھ اپنا مددگار پاؤ گے اور یقین رکھو کہ اگر دنیا سب مل کر کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو جب تک اللہ نے وہ تمہارے حق میں فائدہ نہ لکھا ہو فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور اگر پوری دنیا مل کر کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے جب تک اللہ نے تمہاری تقدیر میں اس نقصان کو نہ لکھا ہو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی روفیعت الاقلام و جفت الصحف کہ تقدیر جن قلموں سے لکھی گئی وہ قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور لکھا سوک چکا ہے اب اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا موسیقی سادرین اس حدیث میں نبی کریم علیہ السلام کے مخاطب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ابتدان ہے پھر ساری امت آپ کے مخاطب ہے جس میں ہمیں درس اور نصیحت ہے کہ یہ تعلیم یہ سبق بچپن سے پڑھائے جانے والا سبق ہے کہ بچہ اس کو بالغ ہو کے سمجھے ایسے کوئی بات نہیں بلکہ بچپن سے اس کی گھٹھی میں بات ڈال دینی چاہیے کہ دیکھو اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ تم کو یاد رکھے گا اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے اپنا مددگار پاؤ گے ایک اور روایت ہے جس کو امام احمد امام حاکم و غیرہ نے ابو حریر رضی اللہ عنہ اس روایت کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تعرف الاللہ فی الرخا یعرف کا فی شدہ کہ اپنے اچھے دنوں میں اللہ کو یاد رکھو اپنے اچھے دنوں میں اللہ کو یاد رکھو تو اللہ تعالیٰ سخت تکلیف والے جلو میں تم کو یاد رکھے گا محسوس حضرین یہ دو حدیث ہیں یا ان دو حدیث میں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیسے بندہ اللہ کو یاد رکھے تو اللہ کیسے بندے کو یاد رکھتا ہے محسوس حضرین یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تم میرے وعدوں کو پورا کرو میں اپنے وعدوں کو پورا کروں گا تمہاری مدد کرے گا تمہاری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ بندہ جب اپنی زبان میں اپنے اہد میں پکا ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی بات کو پورا کر کے دکھاتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ کہ اللہ تعالیٰ سے قول میں کوئی اور سچا ہو نہیں سکتا